موسیقی خاران کے نواہی علاقے میں بم کا دھماکہ ہوا ہے اطلاعات کے مطابق دھماکہ لجے قبرستان کے قریب اس وقت ہوا ہے جب لوگ قبرستان میں جمع تھے دھماکے میں جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہو سکی ہے بعد ازا معلوم ہوا ہے کہ لجے بم حملے میں حافظ ممتاز ساسولی نامی شخص کو نشانہ بنایا گیا ہے جو ریاستی سرپرستی میں ایک ڈیت اسکواڈ چلا رہا ہے بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے جھاؤ میں پاکستانی فوج کی ایک چوکی پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ کل چار بجے کے وقت ان کے سرمچاروں نے آواران میں جھاؤ کے علاقے ملہ گزی میں فوجی چوکی پر راکٹ اور خودکار بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا راکٹ لگنے سے قابض فوج کی چوکی کو نقصان پہنچا اور دو فوجی حلکار ہلاک اور دو زخمیں ہوئے گوہرام بلوچ نے مزید کہا ہے کہ ان کے حملے بلوچستان کی آزادی تک جاری رہیں گے بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جی اند بلوچ نے میڈیا میں جاری کردہ اپنے ایک بیان میں گزشتہ رات بلوچستان کے علاقے مستنگ میں ریلوے ٹریک کو اڑانے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے سرمچاروں نے بلوچستان کے علاقے مستنگ میں مستنگ روڈ کے قریب کوئیٹہ تفتان ریلوے ٹریک کو دھماکہ خز مواد نصب کر کے اڑا دیا دھماکے سے ریلوے ٹریک سمیت پل کو بھی نقصان پہنچا ہے جی اند بلوچ کے مطابق مذکورہ ریلوے ٹریک دشمن فوج کی نقل و حمل اور بلوچ وسائل کی لوٹ مار کے لیے استعمال ہوتا رہتا ہے جی اند بلوچ نے مزید کہا ہے کہ ریاستی اقتصادی اور عسکری اہمیت کے حامل تنصیبات پر ہمارے حملے پالیسی کا حصہ ہیں اور اس طرح کے حملے دشمن فوج کے مکمل انخلاع تک جاری رہیں گے لشکر بلوچستان کے ترجمان لونگ بلوچ نے میڈیا میں جاری کردہ اپنے بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ روز ان کے سرمچاروں نے زامران میں ایف سی کے گشتی ٹیم کو بسد کے مقام پر راکٹوں اور خودکار باری ہتیاروں سے نشانہ بنایا حملے میں قابض ایف سی کے متعدد اہلکار ہلاکہ اور زخمے ہوئے وائز فار بلوچ مسنگ پرسنس کی قیادت میں جاری لاپتہ افراد کی لوائکین کی احتجاجی علامتی بھو کرتالی کیمپ کو 3680 مکمل ہو گئے ہیں جہاں مختلف مقاتب فکر کے لوگوں نے اید کے روز قیم پا کر لوائکین سے اظہاری یکجیتی کی ہے اس موقع پر وائز فار بلوچ مسنگ پرسنس کے وائز چیئرمن ماما قدیر بلوچ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اید کے دن عالم اسلام خوشی منانے میں مصروف ہے لیکن افسوس اس مذہب سے تعلق رکھنے والے بلوچ قوم اسلامی ریاست پاکستان کے مسلمانوں کے ہاتھوں اپنے شہادتوں اور گمشدگیوں پر اید منانے سے یکسر محروم ہیں اور گزشتہ گیارہ سالوں سے پاکستانی خفیہ اداروں کے ظالمانہ کاروائیوں کی وجہ سے بلوچ قوم نے اید منانے کا رواج مکمل طور پر ختم کر دیا ہے باقی مسلمان اس روز خوشیہ مناتے ہیں اور ہم ماتم اور سوگ مناتے ہیں اور حالیہ اید کو بھی ریاست نے کئی افراد کو اٹھا کر لاپتہ کر دیا ہے ماما قدیر بلوچ نے مزید کہا ہے کہ آج پوری دنیا اید منانے میں مصروف ہے لیکن لاپتہ افراد کے لوائیکین اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے کوئیٹر پریس کلب کے سامنے اتجاج کر رہے ہیں بلوچستان کے علاقی کیج کے تحصیل تمپ رودبون پل سے ایک نامعلوم شخص کی لاش برامد ہوئی ہے جسے گولیاں مار کر قتل کیا گیا ہے علاقائی ذرائع کے مطابق کل رات تین بجے کے قریب اس علاقے میں آٹھ گاڑیوں کا کافلہ آیا تھا جس کے بعد تقریباً آدھے گھنٹے تک فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا تھا اور مذکورہ جگہ پر خون کے نشانات بھی دیکھے گئے ہیں تاہم لاش کی شناخت ابھی تک نہیں ہو سکی ہے کیج کے علاقے مند بلو سے چھ مئی دوہزار انیس کو ایک شخص کو حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کر دیا گیا ہے جس کی خبر آج منظریان پر لائی گئی ہے حراست بعد لاپتہ ہونے والے شخص کی شناخت سلمان سلیم ولید خدادات سلیم سکنہ بلوچابات کے نام سے ہوئی ہے اطلاعات کے مطابق سلمان دوہزار گاڑی کا ڈرائیور ہے جو ایران بارڈر سے ڈیزل لایا کرتا تھا بلوچ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کے مرکزی ترجمان نے بولان میڈیکل یونیورسٹی کے انتظامیہ کے جانب سے ہاسٹلوں کی تعلہ بندی کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یونیورسٹی انتظامیہ کے نااہلی کی وجہ سے مسلسل پہ در پہ طلبہ و طالبات کو مختلف قسم کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اسی طرح پچھلے دنوں انتظامیہ نے ہاسٹل الارٹمنٹ کے نام پر تمام طلبہ و طالبات کو زبردستی نکال کر مجسٹریٹ کے ذریعے ہاسٹلوں کو سیل کیا گیا ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے اقدامہ طلبہ و طالبات کے لیے مزید مشکلات اور ذہنی کوفت کا سبب بن رہے ہیں جس کی ہر فورم پر مضمت کریں گے اور تعلیمی اداروں کی انتظامیہ کے جانب سے ہر ایسے فیصلے کے خلاف کھڑے ہوں گے پشتون تحفظ موومنٹ کے ایک رہنما نے انکشاف کیا ہے کہ بلوچستان میں ان کی تنظیم کے کارکنوں کو پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے حل کر تشدد کا نشانہ بناتی ہیں اور انہیں کام کرنے نہیں دیا جا رہا پی ٹی ایم بلوچستان کے سربراہ حسین آغا ایڈوکیٹ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا ہے کہ پی ٹی ایم تشدد کی سیاست کے خلاف ہے لیکن ان کے بقول ہمارے کارکنان کوئی جلسہ یا مظاہرہ کرتے ہیں تو ان پر بدترین تشدد کیا جاتا ہے اور کارکنان پر تشدد کا یہ سلسلہ تنظیم کے مرکزی رہنما ارمان لونی کی ہلاکت کے بعد شروع ہوا ہے جس سے بچنے کے لیے پی ٹی ایم کے کئی رہنما اور کارکن روپوش ہو گئے ہیں کارچی میں بارشوں کا سلسلہ تاحال وقفے وقفے سے جاری ہے اور بارشوں کے باعث نشیبی علاقے زیریاب آ گئے ہیں اور سڑکوں پر پانے جمع ہو گیا ہے بارش کے باعث کرنٹ لگنے اور دیگر حادثات میں بارہ افراد جام بہک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں دوسری طرف کارچی ہی میں نماز عید کے دوران مسجد کی چھت گرنے سے تین نمازی جام بہک ہو گئے ہیں چھت گرنے کا واقعہ کارچی کے علاقے جمالی گھوٹ علیگر سوسائٹی میں پیش آیا ہے افغانستان میں قیام امن کے لیے امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا آٹھوہ دور ختم ہو گیا ہے اس مذاکراتی دور میں بھی فریقین کوئی حتمی ڈیل تیہ کرنے میں ناکم رہے ہیں قطر کے دارالحکومت دوہا میں امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا ایک اور دور اتوار اور پیر کی نصف شب میں ختم ہو گیا تھا طالبان کے ترجمان کے مطابق اس مذاکراتی دور میں امریکہ نے افغانستان سے اپنی فوجوں کے انخلاف پر اتفاق کیا ہے پاکستان کی جانب سے ملک چھوڑنے کے حکم کے بعد بھارتی ہائی کمیشنر اجے بساریا براستہ ابو زبی بھارت کے لیے روانہ ہو گئے ہیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد پاکستان نے بھارت سے تجارت معتل اور سفارتی تعلقات محدود کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور بھارتی ہائی کمیشنر اجے بساریا کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا تھا بھارت میں حضب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت کانگریس نے پارٹی سربراہ راہل گاندی کا استفاق قبول کر لیا ہے اور ان کی جگہ ان کی والدہ سونیا گاندی کو پارٹی کا عبوری سربراہ مقرر کیا ہے راہل کا استفاق قبول کرنے اور سونیا گاندی کی تقروری کا فیصلہ ہفتے کو کانگریس کی ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا جو پارٹی کا اہم ترین فیصلہ کن فورم ہے واضح رہے کہ راہل گاندی نے رواسال ہونے والے انتخابات میں کانگریس کی خراب کارکردگی کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے جولائی میں پارٹی کی سربراہی سے استفاق دے دیا تھا ایران کے وزیر خارج جواد زریف نے امریکہ پر الزام آئد کیا ہے کہ امریکہ خلیجی ریاستوں کو اسلح فروخت کر کے خطے کو ایسے ماچس کے ڈبے میں تبدیل کر رہا ہے جس میں کبھی بھی آگ بھڑک سکتی ہے پیر کو عرب نشریاتی ادارے الجزیرے سے گفتگو کرتے ہوئے جواد زریف کا کہنا تھا کہ خلیج فارس کی بحری گزرگاہ تنگ ہے اور وہاں غیر ملکی بحرے بیڑوں کی موجودگی سے یہ گزرگاہ آدم تحفظ کا شکار ہو رہی ہے فلسطینی تنظیم فتح موومنٹ کی انقلابی کانسل کے رکم حازم ابو شنب نے اسلامی تحریک مزاہمت حماس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ان سمجھوتوں سے دستبردار ہو جائے جو ابو شنب کے متنزدیک باعث آر ہیں اتوار کے روز جاری ایک بیان میں ابو شنب نے کہا کہ حماس تنظیم پر لازم ہے کہ وہ قومی وحدت کے دارے میں اور قابض حکام کے خلاف جد و جہد میں شمولیت اختیار کرے اسے چاہیے کہ غاصب اور قابض اسرائیل کے ساتھ باعث آر معاہدوں کو چھوڑ دے اسلامی شدت پسند اور دہشتگرد گروپ دائش نے شام میں امریکہ کی زیر قیادت بین الاقوامی اتحاد اور اس کے حلیف کردوں پر حملوں میں اضافہ کر دینے کی دھمکی دے دی ہے دھمکی دائش ٹیلی گرام پر دائش کے ایک چینل پر پوسٹ کی گئی ویڈیو میں سامنے آئی ہے دائش نے بین الاقوامی اتحاد کے ممالک پر الزام آئید کیا ہے کہ انہوں نے تنظیم کے حریفوں کو ورغل آیا ہے جن میں کرد بھی شامل ہیں جنوبی یمن کی عبوری کانسل کے چیئرمن اہید روس الزبیدی نے کہا ہے کہ ان کی کانسل سعودی عرب کی قیادت میں قائم عرب اتحاد کے ساتھ کام کرنے کے لئے تیار ہے ادن میں جاری کشیدگی کے بارے میں بات کرتے ہوئے الزبیدی کا کہنا تھا کہ کانسل ادن میں جنگ بندی کے اعلان پر قائم ہے اور وہ سعودی عرب کی قیادت میں عرب اتحاد کے ساتھ مل کر کام کرنے اور یمن میں دیر پاک قیام امن کی مدت آگے بڑھانے کے لئے تیار ہیں یروش علم میں مسجد اقصہ کے اہاتے میں اسرائیلی پولیس اور فلسطینیوں کے درمیان جڑپوں کے نتیجے میں چودہ فلسطینی اور چار اسرائیلی پولیس اہلکاروں کے زخمی ہونے کی اطلاعات محصول ہوئی ہیں فرانسیسی خبر رساں ادارے فرانس ٹوئنٹی فور کے مطابق جڑپوں کا آغاز اس وقت ہوا جب ہزاروں فلسطینی مسلمان مسجد اقصہ میں عیدل اوزہا کی نماز کے لئے جمع ہوئے تھے اور اتوار کے روز یہودیوں کی آمد کا سن کر فلسطینیوں کے جانب سے نعرے واضی اور پولیس پر پتراؤ شروع کر دیا گیا جواب میں اسرائیلی پولیس نے مظاہرین پر حلہ بول کر ربڑ کی گولیاں برسائیں ناروے میں اپنی سوتیلی بہن کے مشتبہ قتل اور پھر ایک مسجد پر فائرنگ کے واقعے کے بعد گرفتار ملزم نے قتل کے الزامات سے انکار کیا ہے ملزم کے وکیل صفائی انی فیریس نے خبر رسائیں ادارے اے ایف پی سے باتچیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرے موکل نے الزامات کو مسترد کیا ہے واضح رہے ملزم کو آج عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے پولیس نے عدالتی کاروائی بند کمرے میں کرنے کی درخواست کی ہے دوسری طرف حملے کے بعد ناروے میں مساجد کی سیکوریٹی بڑھا دی گئی ہے چین کے شمالی صوبے شانگ ڈونگ اور جی جیانگ میں سمندری طوفانوں سے ہلاکتوں کی تعداد چوالیس ہو گئی ہے جبکہ لاکھوں ایک کڑ پر کھڑی فصلیں اور ہزاروں مکانت تباہ ہو گئے ہیں خبر رسائیں ادارے رائٹرز کے مطابق چین کے صوبے جی جیانگ اور شانگ ڈونگ میں لیکی ماں نامی طوفان تباہی مچا دی ہے مقامی میڈیا اور صوبائی حکام کے مطابق دونوں صوبوں میں طوفان سے چوالیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ سہولہ افراد اب بھی لا پتہ ہیں آج کی نشریات کا یہی پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لئے اجازت دیجئے اگر آپ بلوجستان کے مطلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہمارے ویب سائٹ پتہ ہے www.zroombish.com اگر آپ ریڈیوز رمبش نیوز بلٹیں روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں اور بل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بولیں شکریہ موسیقی